اس گاڑی میں میرے بڑے بھائی محمد اسنین تھے جب ایک ہی گھر سے چھے چھے جنازے اٹھیں تو افنان لڑکا جو جس کو بچہ بنایا جا رہا ہے سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہم دردی کی اس کے بالکل پیچھے میری گاڑی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبدالرحمن میرا چھوٹا بیٹا ہے شکس مرڈ مرڈر کیس جو ڈیفنس میں جسے لوگ کار ایکسنٹ کہتے ہیں وہ کار ایکسنٹ نہیں تھا وہ ٹارگٹ کلنگ تھی اور وہ سات لوگ تھے میری بہتو بھی جو ہے وہ بیگنٹ تھی وہ بھی الگ کو پیارا ہو گیا بیٹا بچہ دنیا سیانے سے پہلے بیٹے نے مجھے کہا جی آپ کچھ بہو لے لیکن میرے پاس بولنے میں کچھ نہیں میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنی بی پی کے لیے اپنی فیملی کے لیے یہ کچھ الفاظ ہیں میرے ٹوٹے پوٹے میں وہ آپ پڑھ کے سناتا ہوں جب مجھے رات کو نید نہیں آتی تو میں مصرف نزون لکھتا ہوں مصرف چیزیں یاد کرتا ہوں اور اس سے کچھ ٹوٹے پوٹے شیر بھی لکھنش کر دیتا ہوں تو یہ میں نے کچھ شیر لکھیں یہ تلوہ آفتاب صبح و شام و سہر یہ تلوہ آفتاب صبح و شام و سہر تیرے خون سے ہے سرشاہ اس شہر ندامت میں اس شہر ندامت میں تیرے خون کا حساب ہے دربدر اگر میں لیں نہ سکا اگر میں لیں نہ سکا تیری خوشیوں تیری محبتوں تیری چاہتوں کے قاتل سے حساب فقط ایک سفارش فقط ایک سفارش اپنی جنت کے رب سے کرنا فقط ایک سفارش اپنی جنت کے رب سے کرنا مجھے بھی بلالے وہاں جہاں تُو ہے آباد تینگیو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِحِ رَاجِعُونَ دہور کار انسیڈنس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا مجھے بہت ہی زیادہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑھ رہا ہے کہ اس گھاڑی میں میرے بڑے بھائی محمد اسنین تھے میرے بردن اللہ محمد سجاد تھے میری ماں تھی میری بھابی تھی ان کا چار ماں کا بچہ تھا میرے بردن اللہ کی چار ساتھ کی بیٹی تھی میرے بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اس کے بالکل پیچھے میری گاڑی تھی میں اس کو خود ڈرائیو کر رہا تھا ساتھ میرے والد صاحب بیٹھے تھے اور پیچھے باقی فیملی تھی کینیو امیجن کہ یہ سارا انسیڈنس میری آنکھوں کے سامنے ہوا اور میں نے سب کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس دنیا سے جاتے ہوئے دیکھا میں یہ ویڈیو بہت حیمت کر کے بنا رہا ہوں پہلے پندرہ دن تو میری آنکھوں سے اندیرہ نہیں گیا میرے بڑے بھائی جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے ہی واس ویری گریٹ مین ہی واس ویری ریسپونسبل اور اس پورے گھر کو اس بندے نے سمالا ہوا تھا ہر چیز کی ریسپونسبلیٹی انہوں نے خود لی ہوئی تھی سو ہی ویری ریسپونسبل مین اور جب وہ اس دنیا سے گئے ہم میں سے کوئی بندہ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ کس طرح سے ہو گیا اور اتنی اچھی نیچر تھی ان کی لوگ ان کو کشمیر سے ملنے آئے گلگس سے ملنے آئے پشاور سے ملنے آئے گجرانوالا سے ملنے آئے پورے پاکستان سے ایون کے جو آؤٹ آف کنٹری سے ان کے جاننے والے تھے وہ بھی ان کے جنازے پہ آئے سو وہ میں ان کے بارے میں ایک اور کوئی لفظ بیان نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس ویڈیو کو بڑی ہمت سے بنا رہا ہوں سجاد بھائی جو تھے وہ لہور کے ٹو فائف ٹیچرز میں سے ایک تھے فزکس کے ٹیچر تھے اور ان کے سٹوڈنٹس نے بہت زیادہ افسوس کیا ہے بہت ان کو دکھ ہوا ہے اور وہ سب نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے میری بھابی ان کا بچہ چار ماہ کا جس نے مجھے ابھی چچو بولنا تھا بولنے سے پہلے ہی وہ اس دنیا سے چلا گیا چھوٹی چار سال کی بچی جو مجھے مامو کہتی تھی وہ بھی اس دنیا سے چلی گی میری ماں اس گاڑی میں تھی مجھے بتائیں کہ ماں کا نعم البدل ہے اس دنیا میں میری ماں کا اتنا اچھا اخلاق تھا بچوں کے لیے ماں کیا ہوتی ہے یہ صرف میری تکلیف وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے جن کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو پرہتی دنیا تک رکھے تاکہ اس طرح کی تکلیف ان کو نہ ہو انسیڈنس ہے 11 نومبر کا جب ہم اپنی سسٹر کے مایو کے فنکشن کے لیے ڈی ایچ اے فیس سیمن میں جاتے ہیں وہاں پہ ساری فیملی ہستی کھیلتی ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے یہ 25 نومبر جو گزری ہے 25 نومبر کو میری سسٹر کی شادی تھی مایو کا فنکشن جب اینڈ ہو گیا جب ہم ان کے گھر سے نکلے دونوں گاڑیوں میں فیملی بیٹھی اور ہم وہاں سے جو ہے وروانہ ہو گئے اور کچھ ہی ٹائم کے بعد یہ افنان لڑکا جو جس کو بچہ بنایا جا رہا ہے یہ آیا اس نے ہودنگ سٹارٹ کر دی گاڑی کبھی آگے کرتا تھا کبھی پیچھے کرتا تھا مطلب کافی برے طریقے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور ساتھ ہودنگ کر رہا تھا سو ہمارے سال لیڈیز تھیں یہ ان کو تنگ کر رہا تھا اور بھائی نے یہ چیز نوٹ کی اور ان کو برداشت نہیں ہوئی یہ چیز اور انہوں نے اس کو جو ہے ظاہری بات ہے جب آپ کے پاس سال لیڈیز ہیں تو اگر کوئی لڑکا کوئی اس طرح سے ہودنگ کرتا ہے تو آپ آرام سے تو نہیں بیٹھیں گے آپ ظاہری بات ہے اس کو ڈانٹیں گے اس کو کہیں گے کہ بھائی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں پہ کیا کر رہے ہو سو جب بھائی نے اس کو منع کی ہے اس نے آگے سے برا سا اشارہ کر دی ہے اس طرح سے تو بھائی نے آگے جا کے گاڑی جو ہے نا لگا دی اس کی اس کی گاڑی ہمارے گاڑی کے ساتھ تب ٹچ ہوئی ہے اور اس نے باہر نکل کے بتمیزی کرنا سٹارٹ کر دی ہے میرے والد صاحب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ تم یہ نہ کرو اس کو گاڑی میں بٹھا دیا اور کہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ ہمارے سال لیڈیز ہیں تم یہ کس طرح کے بیہیو کر رہے ہو سو یہ گاڑی میں بیٹھا ہے اور اس نے کہا ہے کہ اب میں دیکھتا ہوں تم ڈی ایچے میں گاڑی کس طریقے سے چلاتے یہ کہہ کہ وہاں سے چلا گیا ہم جب مکڈونل چونگ پہ پہنچے ہیں بھائی سپیڈ بریکر تھا سپیڈ بریکر سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں اور یہ مکڈونل کی طرف سے آیا ہے اور اس کی اتنی سپیڈ تھی جس طرح سے گاڑی ہٹ ہوئی ہے میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ اتنی سپیڈ سے ہوئی ہے اس کی سپیڈ کم سے کم بھی 150 یا 160 ہوگی اور اتنی سپیڈ میں اس نے ہماری گاڑی اگلی گاڑی کو ہٹ کیا اور ہماری دنیا اجار کے رکھ دی انسیڈنس کے بعد جو آنکھوں سے دیکھا ہوا اس کے بعد ایک بندہ کس طرح سے سٹیبل ہو سکتا ہے میرے میں تو ذرا بھی حمد نہیں تھی میری آنکھوں کے آگے سے اندھیرہ نہیں جا رہا تھا مجھے نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے دنیا میں کب شام ہو رہی ہے کب صبح ہو رہی ہے کون سا ٹائم ہے کیا ہے کچھ بھی سمیں نہیں آ رہی تھی لیکن میں بہت ہمارے کے لئے میں بہت ہمارے کے لئے جنہوں نے اس سیچویشن میں اپنے آپ کو سمالا کیونکھ ان کا جو دکھ ہے وہ بہت بڑا ہے جس نے اپنا بیٹا کھو دیا اپنا پوتا کھو دیا اپنی نواسی کھو دیا اپنا دماد کھو دیا اپنی بہو کھو دیا اپنی وائف کھو دیا اور ایک باپ کا بیٹے کا جنازہ اٹھانا پوتے کا جنازہ اٹھانا اپنی نواسی کا جنازہ اٹھانا اپنے دماد کا جنازہ اٹھانا بٹ ایم فیل ویری ویری پراؤڈ جنہیں اللہ تعالی نے اتنی زیادہ حمد دے دی کہ وہ کورٹ گئے تھانے میں گئے میڈیا کے آگے پریس کانفرنس کی اور اتنی زیادہ حمد اللہ تعالی نے ان کو دے دی ساری چیزیں میرے لیے کرنا کافی زیادہ difficult تھا جو میرے فاتر نے کی یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ان لوگوں کی یہ چیز آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اچھائی ہو وہاں برائی بھی ہوتی ہے جہاں پہ نیکی ہو وہاں پہ بدی بھی ہوتی ہے جہاں پہ فینس ہو وہاں ہیٹرز بھی ہوتے ہیں اور ان کی تداد تو بہت زیادہ کم ہوتی ہے لیکن جس طریقے سے وہ میں اوپن ہی بات کرتا ہوں جس طرح سے افنان کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ تحفوظ دیا جائے he is underage اور اس سے mistake ہو گئی ہے اس کو معاف کر دینا چاہیے میں آپ سے ایک question کرتا ہوں ان لوگوں سے especially یہ question کرتا ہوں بہت ہی شرمندگی کے ساتھ مجھے یہ question کرنا پڑ رہا ہے اگر آپ کی فیملی میں سے ایک بھی بندہ جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں جس کو آپ ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھتے ہیں اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے اور وہ اس بندے کی وجہ سے چلا جائے تو آپ کیا یہ سوچیں گے کہ اس کو تحفوظ فراہم کرنا چاہیے اس کو وہ underage ہے اور یہ بھی بہت رہے تھے وہ کافی زیادہ intelligent بچہ ہے اس کا A level کی study وہ کر رہا ہے اس کا future خراب ہو جائے گا مجھے یہ بات بتائیں ایک بندہ جو چھے بندوں کا قتل کر دیتا ہے اس کو تحفوظ فراہم کرنا چاہیے فیوچر کی ٹینشن ہے کیا میرے بردر کا کوئی فیوچر نہیں تھا میری فیملی کا کوئی فیوچر نہیں تھا ان کے کوئی ڈریمز نہیں تھے پلیز ہی اس نوٹ انوسنٹ گائے اور ہمیں نیڈ جسٹیس جسٹیس فور دس کنٹری جسٹیس فور دس کمیونٹی جسٹیس فور دس انوائرمنٹ ہمارے جانے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم یہ جنگ ہم یہ جہاد اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ باقی لوگوں کی لائف سیف ہو سکے وہ قاتل ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اگر اس کو سزا مل گئی تو باقی اس طرح کے لوگ ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ اپنی فیملی کو سیف کر سکیں گے اور باقیوں کی فیملی کی لائف کو بھی سیف کر سکیں گے سو آئی ریکویسٹ یوں کیپ سپورٹنگ اس اور ہمیں صرف جسٹس چاہیے میریٹ پہ اس کی جو سزا بنتی ہے اس کو ملنی چاہیے میں بہت ہی زیادہ تھینکفل ہوں میڈیا کا جنہوں نے اس کریٹیکل سیچویشن میں ہمارے کیس کو ہائیلائٹ کیا ہائپ دی اور جس طرح سے انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا سوشل میڈیا نے کافی زیادہ ہیلپ کی اور اس میں سپیشلی جو یوٹیوبرز ہیں ان کے لیے میرا سپیشل تھینکس ہے جس طرح انہوں نے ویڈیوز بنائی ہمیں سپورٹ کیا مجھے اس بات کا اچھے سی آئیڈیا ہے کہ یوٹیوبرز جو ہیں وہ مجھے نہیں جانتے میں ایک چھوٹا یوٹیوبر ہوں اور میں نے جب یہ خود یوٹیوب ہون کی اور میں نے کافی بڑے بڑے یوٹیوبرز کو جرنلسٹ کو اس پہ بات کرتے دیکھا تو مجھے کافی زیادہ جو ہے آپ لوگوں نے کافی زیادہ ہمیں ہمتردی دی اور مجھے یہ چیز دیکھ کے کافی زیادہ ہونسلہ بھی ہوا اگین اگین ریوٹیوبرز سوشل میڈیا کیپ سپورٹنگ اس تاکہ ہم جو ہے اس طرح طریقے کا انوائرمنٹ بنا ہوا ہے ہمارے اردگرز جو بچے گاڑیاں لے کے نکل جاتے ہیں بائکس کے لے کے نکل جاتے ہیں اور وہ اوور سپیڈنگ کرتے ہیں لوگوں کا قتل کرتے ہیں ہڈنگ کرتے ہیں اس طرح کا انوائرمنٹ جو ہے ہم نے چینج کرنا ہے ہمارے ساتھ جہاد میں حصہ لیں ٹھیک ہے اس کا عجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ یہ میں نے آپ کو اگین میں نے بتایا یہ کوئی اور نہیں دے سکتا میں نہیں دے سکتا میرے والد صاحب نہیں دے سکتے یہ آپ کو اس کا عجر اللہ تعالیٰ ہی دے گا بس میں اس سے آگے اور کچھ بھی نہیں بول سکتا نہ ہی میرے میں حمد ہے اتنی بولنے کی میں نہیں دے کہ میں اپنا فیشن والا کانٹینٹ آگے کانٹینیو کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا میرے میں اتنی حمد ہوگی یا نہیں ہوگی میں نہیں دے اس کیس کے ریلیٹڈ جو بھی ہوگا میں آپ کو کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ آپ اپ ڈیٹ کرتا رہوں اور آپ سے اگین ریکویسٹ ہے کہ دعاوں میں یاد رکھیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ دیا ہے ان کے لئے دعا کریں اور جو میرے والد صاحب کے لئے ہماری فیملی کے لئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں اللہ حافظ